بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو امید کرتا آپ سب کھیریت سے ہوگے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے نیور گیپ اپ انسان کو کبھی بھی زندگی میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے جس چیز کا آپ نے ارادہ کر لیا وہ آپ نے بار بار کوشش کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی تو اس ویڈیو میں ایک چھوٹی سی سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر انسان ہمیشہ ریس جیتا رہے وہ ریس جیتنے کا مزہ ہی نہیں آتا آپ کو کبھی کبھی ریس میں ہارنا بھی چاہیے ہارنے کے بعد جو آپ کے اندر نیا جذبہ اور جو لگن پیدا ہوتی ہے اور بہت سی چیزیں آپ سیکھتے ہو ہارنے کے بعد اور وہ ریس ہارنے کے بعد جو آپ ریس جیتے اس کا مزہ لگ دی ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو یوکے درائیونگ لائسنس کی ایک چھوٹی سی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو میرے پاس نالیج ہے جو میرا اپنا ایکسپیئنس ہے یوکے درائیونگ لائسنس اتنا ہی بہت امپورٹنٹ ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یوکے کی ہاف نیشنالٹی آپ کو مل جاتی ہے اور اس لائسنس کو لینے کے لیے اس کے دو ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے تھیوری ٹیسٹ تھیوری ٹیسٹ میں فیفٹی ایم سی کیوز اور فورٹین ویڈیوز جس کو ہیزٹ ویڈیو کا جاتا ہے جنہوں نے ٹیسٹ لیا ہے وہ بہتر جانتے ہیں اور دوسرا سٹیپ پہ آتا ہے دوسرا ٹیسٹ جس کو پریکٹیکل ٹیسٹ کہتے ہیں جس میں فورٹی منٹس آپ سے گاڑی ڈرائیو کرواتے ہیں اور اس میں ڈیفرنٹ ایک ٹیسٹ اس میں ایزیوم کیا جاتا ہے تو اس ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے لیے ڈیفرنٹ اپلیکیشنز ہے جو زیادہ پاپولر ہے وہ ہے تھیوری پور ان ون جو جس سے زیادہ لوگ تیاری کرتے ہیں تو میرے ساتھ سے یہ ہوا کہ پہلا جو ٹیسٹ ہے تھیوری ٹیسٹ وہ بہت ہی تف بھی ہے اور ایزی بھی ہے ہارڈی جو لوگ ہے تیسری اٹمپ میں پاسٹ کر لیتے ہیں بٹ میری لاکھ اتنی اچھی نہیں ہے میری جو اٹمپس ٹوٹل گئی ہے دس اٹمپس گئی ہے ٹین ٹوٹل جس میں میں بہت زیادہ ڈسپوائنٹ بھی ہوا اپنے آپ سے اور لوگوں کی بھی بات کافی میں نے باتیں سنی باتیں نہیں یہ کہلے کہ بہت کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے شاید میں جان کے بار بار فیل ہو رہا ہوں تو تیاری میری اتنی تھی میں نے ایک اپلیکیشن تھیوری فور ان ون سے تیاری کرتا رہا کرتا رہا میں نے پہلا جو ٹیسٹ دیا تھا وہ میں نے اپنی لکھ ازمائی تھی کیونکہ کچھ اس میں لکھ بھی چلتی ہے میں نے پہلا ٹیسٹ دیا اس میں میرے تیاری سٹارٹ کی کھوپ تیاری کی اور یہ میری ٹوٹل ٹین اٹمپس کے مارکس ہے اور میں نے حمد میں آ رہی یہاں پہ ایک ٹیسٹ کی جو تیوری ٹیسٹ کی فی ہے وہ ہے ٹوانٹی تری پاؤنٹ which is equal to roundabout پاکستانی روپیز two day i think 376 کا پاؤنڈ ریٹ ہے اور انڈیا جو پاؤنڈ ریٹ چاہ رہا ہے 111 111 پاؤنڈ i think so تو اس کے برابر ہے تو کسی کا بھی دل نہیں کرتا کہ بار بار 23 پاؤنڈ آپ پی کریں صرف ایک ٹیسٹ کے لیے تو یہاں پہ ایک پاؤنڈ بھی لگانا آپ سو سمجھ کے لگاتے تو 23 پاؤنڈ جو میرے لیے بار بار لگانا تھا وہ مجھے پتا تھا مجھے لوگوں سے سننے کہ تیرے پاس پیسہ بہت ہے بار بار تو بغیر تیاری کے دیر کسی کا بھی دل نہیں کرتا بغیر بار 23 پاؤنڈ سے لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ بھی کرتے آپ کا مزاق بھی جس میں میں نے اپلیکیشن یہ بھائی کرنی پڑتی ہے فر ایک اپلیکیشن کی اماؤنٹ ہے 5 پاؤنڈ تو میں نے پہلی 3 سے 4 ٹیم کی تھی اس اپلیکیشن سے تیاری کی تھی اس کے بعد میں نے یہ 3 سے چار اپلیکیشن ڈاؤنڈ کی تھی اپلیکیشن اپلیکیشن بنتی ہے تو کسی کا بھی دل نہیں کرتا اور یہ مجھے بتا ہے کہ میں 23 پاؤنڈ کیسے نکالتا تھا میری کوئی بھی ایک شیفٹ مجھے ملتی تھی چاہے وہ سیکیورٹی کی ہے چاہے وہ موک تیسٹ موک تیسٹ میں جب آپ کے 49 48 50 آنے لگ پڑے out of 50 43 اس تیسٹ پاسی مارکس پاسی مارکس ہے تو میرے ٹوٹل مارکس جو موک تیسٹ میں آتے رہے 48 49 میرے فرینڈ کہتے تھے تم بغیر تیاری کی کر رہے وہ انہوں نے خود شاید اس وجہ سے میں نروس نہیں ہوتا تھا سمجھ کے سوال کرتا تھا تو جو ہوتا اس میں لگی بہتری ہوتی ہے تو تیسٹ سینٹر میں جب بھی جاتا تھا وہ مجھے گورا تھا مجھے اس کا نام نہیں پتا جب بھی جاتا تھا وہ مجھے وہ تھوڑا گصہ ہوتا تھا تو اس کو بتاتا یہ سٹرگل کر رہے اور بار بار میند کر رہے بار بار مطلب یہ ہمت نہیں آ رہا تو ہارلی یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا لوگ کم از کم تیسری یا چوتھے ٹنگ میں پاس آؤٹ ہو جاتے پر میری بیڈ لگ کی میں نہیں ہوا اور میری دس کی دس اٹم میں آپ کو مارک آپ کو بتائی تھرڈ 43 پاس مارک دو بار میرے 42 مارک آئے اس پہ بہت زیادہ میں ڈسپوائنٹ ہوا ایک نمبر سے رہ گیا ایک نمبر سے تو جب ہی ٹیسٹ دے کے نکلتا تھا پیپر آپ جیسی ٹیسٹ دے کے نکلتے سینٹر سے آپ ریسپشن بھی جاتے آپ پرنٹ آؤٹ دیتے اور اس پر میل بھی آجاتی اور آپ پرنٹ آؤٹ بھی مل جاتا کہ آپ فیل ہے بار بار جب ٹیسٹ دے کے نکل بس پیپر کو تھوڑا اوپر کر دیکھنا فیل فیل دی موٹیویٹ بھی ہوا سٹرگل بھی بہت زیادہ کی لوگوں کے ساتھ ایکسپیرینس بھی شیئر کیا کچھ لوگ نے مزاگ بھی بنایا کچھ لوگ نے موٹیویٹ بھی کیا بہت ہمت نہیں آرہی بہت سے دوستوں نے کہا تھوڑا گیپ ڈالو گیپ ڈالو اب تمہیں میرا جو گول تھا کہ میں میں ہی رہتے ہو اپنا لائسنس کلیئر کرنا ہے تو فائنلی جیس دن میری لاسٹ اٹیمٹ ہوئی ہے سبتمبر کو میں نے دیا یہ تیسٹ تو جیس دن میں نے تیسٹ دیا اس گورے نے جو ریسیپشن پر بیٹھا تھا جو ریزل پرینٹ سپیشلی اس نے میری ساتھ ہینڈشک کی اس کو پتا تھا کہ میں احمد نہیں آرہی اور وہ مجھے جان گیا تھا مجھے خود کہتا جب آپ نے جان آتا وہ آپ کو ایک رولز ریگلیشن کا پیپر دیتا کہ آپ نے پڑھنا ہے لوکر میں اپنی چیز رکھنی ہے تو اس کو بھی نیو سٹورنٹس آئے میں میں لیٹ ہوں میں اپنا سکیورٹی لائسنس لیٹ بنوایا جتنے بھی نیو سٹورنٹ آ چکے جو آنے والے ہیں میں ان سب کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ نے یہ گلتیاں نہیں کرنی جو میرے سے ہوئی ہے اور میرے دوستوں سے ہوئی ہے ایک تو لائسنس جتنی جلدی ہو سکتا آپ نے بنوانا ہے درائیو لائسنس کی وجہ سے آپ کو بہت سی جاب آپ ملتی ہے اور دوسرا UK لائسنس پہ کار کی انشورنس بھی بہت سستی پڑتی انٹرنیشن لائسنس پہ تھوڑی ایکسپنسی ہے ایسی لائسنس جو سکیورٹی لائسنس وہ بھی آپ نے بنوانا جو چیزیں میرے سلیٹ ہوئی ہیں میں ان کے لئے یہ میسج تنوے کر رہا ہوں کہ آپ نے ان چیزوں کو ڈیلی مت کیجئے گا ڈرائیو لائسنس اگر آپ نے UK میں رہن ہے تو آپ نے کبھی بھی ہمت نہیں آرہی میں نہیں ہمت نہیں آرہی ہے میں جب ہی ٹیس دیکھ نکلتا تھا تو دو یا تین دعا جب ٹیس ہو گیا تھا اس کے بعد میں دل میں کہتا تھا کہ بس اب نہیں یہ نہیں ہو نا میرے سے یہ نہیں ہو نا ایک انسان کے اندر اندر کا بھی ایک انسان ہوتا ہے وہ مجھے بار پر پوش کرتا تھا کہ نہیں ہر دفعہ اور تیوری ٹیس کی بھی جس سلوٹ وہ بھی جلدی نہیں ملتی وہ آپ کو بار پر سرچ کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ نے بک کی ہوتی ہے آپ کو ٹائم دو سے تی منٹ آگے مل رہا ہوتا ہے جو بکنگ سلوٹ ہوتی رہتی تو کیاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی سبح سے شام تک میں دن ہو رہا تو باہر جا رہا ہوں کھانا کھانا رہا ہوں جو بھی کھا رہا رہا بار بار اپلی ٹیس 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 تو میرے دوست نے مجھے بولا تھا کہ کوئی بھی فیلی ہونا چلو ایک اور اٹمٹ سہی کیونکہ جب بار بار انسان فیل ہو رہا تھا تو میں خود بھی دی موٹیویٹ ہوئی آتا ہے تو میں نے کوشش جاری رکھی تھی اور فائنلی میں یہ ٹیوری ٹیس پاس کر چکا ہوں الحمدلللہ آگے میرا نیکس ٹیپ پیکٹیکل ٹیس پیکٹیکل ٹیس کے لئے آپ کو لیسن لینا لازمی ہے کیونکہ لیسن کے بغیار جو ہے جو جن کی لکھ بہت اچھی ہو اور جو گاڑی چلاتے ان کو ٹائم ہو گیا پہلی اٹم میں کر جاتے پر لیسن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کافی چیزیں بتا دیتا ہے تو ایک لیسن جو ہے نا ون آر تھرٹی فائی پاؤنڈ ہے فی تو آپ کو کم اس کم فور منیمم منیمم فور ٹو فائی لیسن لازمی لینے چاہیے اور اس کے بعد ٹیس بک کروانا چاہیے اور لیسن کی اور ٹیس کی فی سی ایڈ کر کے بنتے ایڈیا 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 پہلی میں پاس کر جوں گا انشاءاللہ آپ کی دعا ہوگی ضرورت ہے سپورٹ چاہیے مجھے آپ کی دعا ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے کہ میں پہلی کلیر کر جوں گا اب مجھے میں نے بک نہیں کر آئی میں کوئی ہے منچسٹر میں جون سے پہلے کوئی نہیں مل رہی ہاں بیج میں چیک کرتا رہوں جیسی کوئی کینسل ہوتی ہے تو میں انشاءاللہ اویل کروں گا جس چیز آپ نے ارادہ کر لیا آپ اپنی کوشش جاری رکھو انشاءاللہ وہ آپ کوئی ایک نائی دن ضرور ملے گی کوشش آپ نے نہیں چھوڑنی باقی ہونا وہی ہے جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور اللہ سے دعا کرتے رہا کرے دوسروں کے لئے اپنا خیال رکھا کرے اور میں یہ سمجھتا ہوں بہت ایسی بات تک اسے آپ کو موٹیویشن بھی ملتی ہے کہ میرے اندر ایک ایسی کون سی چیز کیا کمی ہے جو میں بار 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 فیل ہو رہا ہوں تو فیل ہو نہ بتایا کہ جو انسان ہار کے جو ریس جیت ہے اس کا الگی مزہ آتا ہے اور اس آپ نے اتنی ایفرٹ کی اتنی میند کی اتنی بار ایٹمٹس کی اور فائنلی آپ نے اپنا جو گول تھا جو ٹارگٹ آپ نے سیٹ کیا تو آپ نے ایچی کر لی ہے تو ہارنے کے بعد جو آپ جیت ہوتی نا آپ کی اس کا لگی مزہ ہے میں تو جو چیزیں میں نے ہوتا ہے کہ یہ ویڈیو ہے کبھی بھی آپ کو ہمت نہیں چاہیے آپ لاکھ بار نیچے گرو گے نا آپ دوبارہ کوشش کرو گے یہاں پہ آوگے پھر کوشش کرو گے یہاں تک پہنچو گے پھر کوشش کرو گے تو آپ اپنی منزل پہ پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ ایک نائک دن تو آپ نے کبھی بھی ہمت جن کا لائسنس کلیر نہیں ہو رہا آپ مجھے دیکھ لیں میں ایک میرے جیتنا بھی اس میں ہارڈلی جو لوگ جو لوگ نے اٹیمٹ کیا چھے تک کیا میں نے دس اٹیمٹ کیا مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ ہوگے بہت سے لوگ ہوگے جنہوں نے اس سے بھی اٹیمٹ کیا پر ایک یہ موٹیویشن ہے بھائی میں ہر ہفتے ٹیسٹ دیتا رہا ہوں ہر ہفتے اور میری اپلیگیشن میں ٹھوٹی نائن ٹھوٹی ایٹ مارک ٹیسٹ میں مارک ساتے رہے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ساتے جانئے بھائی Bourg مارک موسیقی